ہلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آر پین شرما مائسلپ نیتین کمار ہلو فرنز جیسے کیا آپ سب کو پتا ہے ہم کر رہے تھے بلنگ کنسکشن کا نائنٹ شپٹر کر رہے تھے جس کا نام تھا روپس ٹھیک ہے تو روپس کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے اس کے ہم نے چار پارٹ کر لیے تھے آج ہم اس کا پانچ ماں پارٹ کریں گے فیفت پارٹ آج ہم اس کا کریں گے فیفت پارٹ میں ہم دیکھنے والے ہیں فالس سیلنگ کے بارے میں ٹھیک ہے فالس سیلنگ کیا ہوتا ہے تو فالس سیلنگ یہاں پہ ایک پکچر بھی دی ہے جیسے ہی میں آپ کو اس کی ڈیفنیشن بتاؤں گا آپ کو اور کلیر ہو جائے گا فالس سیلنگ کے بارے میں فالس سیلنگ جو ہم نے سیلنگ اوپر سے کی ہوتی ہے اس کے نیچے ہی ہم ڈیزائن بنانے کے لیے کچھ سیلنگ کرتے ہیں اس کو ہم فالس سیلنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فالس سیلنگ ہے یہ آپ نے دیکھی ہوگی میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں اس کی ڈیفنیشن تاکہ آپ کو ایزلی کلیر ہو جائے ٹھیک ہے what is what are فالس سیلنگ فالس سیلنگ کے آتی ہے ایک سکنڈری سیلنگ ہوتی ہے مطلب ایک سیلنگ تو اوپر ہم کرتے ہیں دوسری ہم اس کے ساتھ ساتھی نیچے سیلنگ کرتے ہیں ہم سکنڈری سیلنگ بھی بولتے ہیں that are hung below the main سیلنگ ٹھیک ہے main سیلنگ کے نیچے ہم اس کو ٹنگا دیتے ہیں ٹنگانا مطلب main سیلنگ جو اوپر main سیلنگ ہے اس کے نیچے ہی ہم اس کو فالس سیلنگ کو ڈال دیتے ہیں اس کے بتا تنگا دیتے ہیں with the help of suspension cords اور strut ٹھیک ہے کس کی help لیتے ہیں with the help of suspension cords suspension cords یا پھر struts کی help سے ہم اس کو ٹنگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو aesthetical appearance ہے اس کے لئے ہم اس کو کرتے ہیں مطلب دیکھنے میں اچھی لگے جو سیلنگ ہے ہماری چھک جو ہے دیکھنے میں اچھی لگے these سیلنگ are crafted from wide range of material ٹھیک ہے تو اس میں wide range of material ہم use کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہم بات کریں plaster of parries ہم اس میں use کر سکتے ہیں پی او پی that means plaster of parries then gypsum board ہم اس میں use کرتے ہیں asbestos sheets ہم اس میں use کر سکتے ہیں then particle board ہم اس میں use کرتے ہیں aluminium panel ہم use کرتے ہیں wood وغیرہ تو بہت سارے چیزوں سے ہم بالسلنگ کو تیار کر سکتے ہیں they are also known as dropped ceiling اس کو ہم dropped ceiling بھی بھولتے ہیں also known as dropped ceiling drop ceiling اس کا نام کی ہوئی ہے کہ اس کو جو main ceiling سے نیچے drop کیا جاتا ہے then اس کو ہم suspended ceiling بھی بھولتے ہیں next ہمارے پاس اسی میں topik ہے general benefits of false ceiling تو اس کے ہم main benefits دیکھیں گے false ceiling کے کون کون سے benefit ہوتے ہیں there are general advantages that everyone is familiar with it improves the aesthetical appearance ٹھیک ہے تو سب سے پہل تو aesthetical appearance کو یہ improve کرتا ہے ہمارے پاس false ceiling ٹھیک ہے مطلب دیکھنے میں جو سندرتا ہے ceiling کی اس کو بڑھاتا ہے اور پرپورشن آف انٹیر سپیس ٹھیک ہے جو انٹیر سپیس ہے اس کو پرپورشن کرتا ہے یہ this benefit is just the tip of an iceberg as there are whole lot of benefits that false ceiling provides few of them are listed below ٹھیک ہے تو یہ مطلب ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ہے esthetical appearance یہ چھوٹا سا benefit ہے لیکن بہت سارے اور بھی اس کے benefits ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ first ہمارے پاس heights ducting and other structural elements that hinder the beauty of the room ٹھیک ہے تو مطلب جو ہمارے پاس ducting ہے مطلب کوئی بھی کوئی ducts ہیں یا پھر other structural element ہیں جو room کی beauty کو وہ خراب کر فالس ceiling works as heat insulator کبھی کام کتا فالس ceiling اس کے بعد ہم بات کریں وقت ایک اکاست کاست بیریر کبھی کام کتا مطلب 20 میں سے بہت کام پاس ہوتی ہے ایکو پرابلم کو یہ ریدوز کرتا ہے اسپیشلی ان theaters میں یہ help کرتا ہے کانفرنس halls میں auditorium میں یہ ہمارے help کرتا ہے فالس ceiling پرابلم as an antimicrobial element تو ایک antimicrobial element کے روپ میں ہمارے پاس فالس ceiling کام کرتی ہے ہم اس کو ہم کرتے ہیں ہلتھ کے سنٹر میں ہوسپٹل میں کلینک میں اس کا موسٹ لیوز ہوتا ہے فالس ceiling can also act as fiber separator fiber separator کام کرتی ہے if the material used in making ceiling tiles are mineral fiber and are 5 wood panels next ہم بات کریں the space locked between studs and ceiling tiles acts as duct which carries all the wiring or hidden lighting system ٹھیک مطلب جو بھی wiring system ہوتا hidden lighting system ہوتا ہوتا اور تاک ہمیں یہ چیزیں بھار نہیں دکھتی ہے تو ہمارے پاس system اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس اس ہی میں ایک topic ہے classification of false ceiling ھیک classification of false ceiling based on the material material basis chis پہ دیکھیں فال ceiling classification تو ہمارے پاس 3 criteria میں ہم کرتے ہیں اس کے 3 criteria ہم دیکھتے ہیں first place of application مطلب کہ اس place پہ ہم apply کر دیں then ambience needed ٹھیک ہے then economy available تو یہ 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں based on material کے basis پہ place of application ambience needed in the economy available ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے topic the most commonly used false ceiling materials are as follows تو جو most commonly used false ceiling کے material ہمارے پاس use ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس سب سے پہلا تو جیپسم border false ceiling تو ہم نے پیچھے دیکھے تھے یہ material کے بارے میں جانا تھا تو ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلا جیپسم border false ceiling کے بارے میں کہ ہم جیپسم border کو use کرتے فال ceiling کے لئے تو اس کا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس کے ٹائپس وغیرہ سارہ کچھ دیکھیں جیپسم is the most commonly used false ceiling material تو ایک most commonly used false ceiling material ہے یہ the panels come with either tapered or square edges تو جو بھی panels اس کے آتی ہیں وہ tapered edges میں ہوتی ہیں یا پھر either tapered edges میں یا پھر square edges میں آتی ہیں gypsum boards can be easily fixed either by nailing directly to apply other plane surfaces are placing آنے galvanized iron ٹھیک ہے تو اس کو ہم مطلب یہ fit کرنی بھی easily ہوتی جب jipsum board ہوتے ہیں اس کو fit کرنا easily ہوتا ہے جیسے ہم بات کریں اس کو nail ہے جو kill ہوتا ہمارا اس سے easily ہم fit کر سکتے directly apply board پہ اور اس کے بعد ہم other plane surfaces پہ fix کر سکتے nail سے یا پھر ہم galvanized iron جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا grid system بنا ہوتا ہے وہاں پہ easily fit کر سکتے ہیں ھیک سکتے then eight feet x four feet ٹھیک ہے sorry six feet into four feet میں and eight feet into four feet that means یہ length into width ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں types of gypsum board available in the market کون کون سے gypsum board آو لیب ہوتے market میں ان کے نام ہے regular gypsum board دوسرہ ہمارے ہمارے پاس ہے fire and moisture resistant gypsum board ٹھیک ہے تو یہ gypsum boards کے نام ہیں جو market میں آو ہوتے ہیں اور یہ ان کے sizes ہیں یہ آپ کو دیکھ بارے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اس کے فیچر ہوتے ہیں مطلب ہم کیوں gypsum board کو زیادہ use کرتے ہیں جو اس کا weight ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے light in weight flexible in design and construction یہ flexible ہوتا ہے اس کا design and construction جو ہے flexible ہے مطلب easily ہم کسی بھی جگہ پہ use کر سکتے ہیں good sound and heat resistant properties fire and monster resistant properties بھی ہوتی ہیں ہم use کرتے ہم different shapes and customized design ہم اس کی different shapes بنا سکتے ہیں و design ہم تیار کر سکتے بیئر load up to 15 kg 15 kg up to 15 kg تک load یہ بیر کر سکتے ہیں تو ڈیوز کرتے ہیں پرائز کی بات کریں پرائز کی جیب سم کی تو کتنی پرائز کھاتا ہے جیب سم بور فال سیل ریٹ سیل سیل روپیس سکتی پر سکیر فیٹ ٹھیک ہے تو جو اس کا ریٹ رہتا ہے سکتی روپیس پر سکیر فیٹ رہتا ہے ڈیوان جو ہم چوز کرتے اس پر ریٹ کرتا ہے اس کا ریزائن کی اینسا ہے اس کے اوپر یہ سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھا تو آپ کو سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے انترسنگ ویڈیو لے آ سکوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھول لیں Thank you If you like the videos then like comment share and subscribe my youtube channel